بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ازاد ٹی وی طرفوں رمضان رفیق میں توڑی خدمت سے حاضر ہوں اور آج ساڈینال موجود دیں جناب انام رانہ صاحب لندن تو اسلام علیکم رانہ صاحب جی سر والیکم اسلام میں کہا رانہ صاحب تو آڑی رانے آڑی اڑی لوگ کا ہے دنیا تو کتے لوگ ہی نہ رہ جوے اس تو تو انوازی دعوت دیتی ہے ہے جی تو کیسا محسوس کر رہے ہو پہلو اس لوگ دے بیجتوسی در سے سر میں اس لوگ کی بڑا جڑا رہا ہوں وہ مہاشمت مہاشیہ پیل کر رہے ہیں اہمی خام خواب پڑھا انو دل کرتا ہے دیکھ پتہ نہیں ساچی بولا انو بہت دل کرتا ہے وہ آج جنہا کس نے بڑی سونی تصویر شیئر کیتی تھی ایک نیانہ سے کہا وہ دیتے ہیں رگا پھولیاں پیانے وہ دیتے ہیں لوگ پرکمنٹ سے کہا کہ بھی ایک رانہ جو تو بنجا سیکنڈ نہیں داستا کہ بھی میں رانہ ہوا تو اسی رگا پھولیاں دیتے ہیں اسی رگا پھولیاں دیتے ہیں صحیح اچھا رہا سب ارضی ہے گیا کہ بھی ایسی ایک پروگرام خاور کھوکر صاحب کچھ عرصے تو کر دے ہیں اور جیسی تو انہوں اپنے پروگرام سے دعوت دیتی ہے امام بولی دے حوالنا پنجابی دے حوالنا ساڑے لوگ تھوڑی جی شرم محسوس کر دے نے پنجابی بولن دے بیچ اسی بھی جو نکے ہوں دے سکے ساڑے جڑے کزن اردو بولن دے سی سانو ہونا تو لاج جان دی سکی اسے مارا لگ دا سی ویسے لیکن آستہ آستہ ہی سکھیا کہ یار ایسی کوئی گال نہیں تو انہوں کنوں پتہ لگا جا کے کہ یار ایسی کوئی ایسی گال نہیں ہے پنجابی بولن دے بھی چنگے ہو سا میرے یعنی پنجابی بیسیکلی میرا خیال ہے ساڑا پنجاب دا ایک علمیا ریا ہے وہ ریا ہے کہ اسی اے سمجھا کہ اردو بولن دے نال ترقی بھی آن دی ہے اسی یہ سمجھا کہ اردو بولن محضب کام ہے سنتالی بلکہ سنتالی تو پہلے تو اردو دا جڑا چلن سپیشلی انگریز دور تو پنجاب دے بچ لے آیا گیا اور وہ دے چو فورڈ ملیوم کالیج اور باقی تمام جنیاں بھی وہ دی کوششان سا اور پھر ایک ایک ماحول کریئٹ کیتا گیا جسے ویچ اردو نے ایک کوئی بڑی محضب تہذیب یافتہ زبان اور سارا ایک بنا کے پیش کیتا اور پھر ساڑے شہرہ اور وہ کاریج پر ہمیں پنجابی بول دے سن شاعری اردوز کر رہے ہیں لامہ اقبال نے اردو بولنے ہیں شاید ہی کسی نے ویکیا ہوئے لیکن دونا دی شاعری جیڑی سی اردو فارسی تو تھلے نہیں لاتی پنجابی چوہ نا دا کلام جڑا ہے فیض صاحب بھی اردو دے جیڑے بڑی شورا ایک باہد اور فیض شامل ہیں فیض صاحب دی بھی میرا خیال پنجابی دی چار چھے نظموں ایک چلن بن گیا اگر ہم پنجابی بولیں گے تو ہم غیر معذب ہیں اور اگر ہم اردو بولیں گے تو ہم تہذیب یافتہ ہیں اچھا اردو دی ایک اپنی ایک تہذیب سی ایک تہذیب تو اس زبان نے جنم لیا سی ایک مقصود علاقے دی زبان سی لیکن انہوں جو دو ایک نیشنل لائز کرن دی کوشش کی تھی گئی اور انہوں سارے ہم دوتے لیا کے اور پھر انہوں تہذیب دی علامت بنا دیتا گیا پھر پنجاب تے شروع تو یہ تہذیب یافتہ ہندہ بہت شکین سی پنجاب پنجاب نے فوری طور دیتا ہے کہ ایسی تہذیب یافتہ بننا اور دوسرا ہے ہویا کہ کیونکہ ایک سپیشل کلاس جڑی سی انہیں اردو نو اڈاپٹ کیتا سی تو جڑی تھلڑی کلاس اس کلاس تکر پہنچ دی سی یا پہنچنا چاندی سی انہیں سمجھا کہ اردو اس کلاس سے چامل ہوندہ ایک لازمی حصہ ہے جو میں آج ہی تسی دیکھو کہ ایک سرٹن کلاس دے جو تسی آندے ہو تو تسی انگریزی بچہ نہ نہ بول دے انہیں تسی بچہ نہ نہیں کر دے کہ آپ اردو میں بات کریں انہیں تسی کہن دے ہو کہ بیٹا انگلیش بولیں ٹھیک ہے نا ہی تسی دیکھو ٹھیک ہے ہی تسی دیکھو ٹھیک ہے وہ پای نے جینہاں کہ جی کینے پہ بڑے ٹھیک ہے جی کہنے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن وہ نے بڑی کنفیوز کی رائے کی مرا خوبتر ہے زادتی مصال دمات میرے ایک سرٹن ایج تکر کیونکہ ایک میڈل کلاس ویمیلی اسی اور جڑی اپر میڈل کلاس جا رہی اسی اور او دے وچ گارج پنجابی بولنا جڑا ہے وہ بچے ہاستے ممنوع سی اچھا ہاں اور مطلب نہیں ارنسا پچھلے عرصے جتوسی کسے پاکستان لاہوردے کسے انگلیش میڈیم سکول دی ایک نوٹیفکیشن بھی فیس بک دیوتے عام ہوئی سی جیتے انہوں نے سکول اے تے تسی ہوندی گلپے کر دیو نا بیکن آوسنیس تھی بیکن آوسنیس کو انہوں نے پنجابی بولنے پہ پابندی آیت کی کہ ایسی غیر محضب زبان اس میں کیسے بول دے جا سکتی گلہ ہے اچھا پھر ایسی دوجہ ایک کار دیتا پنجابی تک گلہ ہوندی زبان ہے اچھا زبان کوئی بھی ہوندی ہے ادھی اپنیاں گلہ ہوندی ہیں ادھی اپنا بول چال ہوندی ہے ادھی عوامی بول چال ہوندی ہے انگریزی جڑی ہے کوثر اور تصنیم سے دلی ہوئی شیکسپیرین انگلیش جنو کہندنے یا کوئی انگریش جنو کہندنے that is in a certain part in a certain class جدہ توسی عوامی ایک دے ویچ آندے ہو تے ادھے ویچ جڑے ہو گال تو بغیر تے گال لینی کردے تو انہی سی کہیے کہ انگریزی گال ہوندی زبان ہے نہیں عوامی زبان جڑی بھی ہوندی ہے گال آ جاندی ہے اچھا سالے چھوٹی ہے یہ وہ جڑے الفاظ یوز ہوندے نے اردو ہے چھے وہی ایک عوامی ساتھ دے ہوتے عوامی ہوندی وجہ تو ہوندے ورنہ کوثر و تصنیم میں دلی ہوئی اردو میں تو گالی کا شمار ہوئی نہیں سکتا ٹھیک ہے نا سو پنجابی گالان دی زبان تے نہیں ایسی طرح پنجابی دا ادھب جڑا سی وہی گالان دی زبان نہیں سی لیکن گل ہوئی سی نا کہ اسی تحزیب یافتہ بننا سی اسی حسابت کرنا سی کہ ہم سے زیادہ تحزیب یافتہ کون اچھا میں نے اردو بولنے تو کوئی طرح نہیں میں اردو بول دا حالانکہ عام دوستان دے بیچ جڑے پنجابی بولنے دوستان دے اردو بول دے ہاں تھوڑا جاؤں لیکن میں تومیلی اپنی مثال سو سمجھانا چاہ رہا ساں میں پنجابی اپنی دادی گلوں سے کی کیوں؟ کیونکہ ساڑھے گاریٹ مہا پہ پنجابی نہیں بول دے ساں آپ ساڑھے نال آپس جو بول دے ساں انتو سی بچے انتی کنفوین دا اندازہ اتھو لانا ہے ٹھیک ہے کہ ماں پہ آپس میں پنجابی بولتے ہیں ساڑھے ساڑھے ساڑھ ہمارے ساڑھوں بولتے ہیں اچھا اسی پنجابی ملازمہ نال اسی پنجابی بولنے سکھ دے سی ٹھیک ہے اچھا میری پنجابی میں اچھا میری پنجابی کسی ایک علاقے دی پنجابی نہیں اونسی ریزن ہے کہ میں دے سکھی ملازمین کروں میرے والے صاحب جائج سانتے اور ہاں دی پوسٹنگ رانے سی مختلف ایریاں سے ٹھیک اچھا وہ جتا جتا ہوں دے سا انہوں تھا دے لوکل ملازمہ دی بولنے سی میں سکھ لان اچھا ہون اسی اس دے بچے لانکے ہویا گی او دا نتیجہ کی نکلیا آج میری اٹھتی سال عمر ہے میرے والد دی وفاد دے بلنے میری کچھ چوی سال عمر سی ٹھیک میں آج بھی اپنی والدہ پنجابی جگل نہیں کر ساکتا اہنی انہوں پہ بندی نہیں ہے لیکن وہ عادت ایسی ڈیویلپ ہو گئی اچھا ایک سٹینج میرے والد میرے والد نے جب وہ سٹھ کراس کیتا نا تو یکدم پنجابی بولنا شروع ہو گیا ٹھیک اچھا انہوں ایسی مزکہ خیز جی ایک سیچویشن ہندی سی جدہ وہ پنجابی بول دے سن تو ایسی جواب اردو میں دے 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 ٹھیک ٹھیک میرا خیال ہے کہ ماں بولی تے شرم آلا ان جڑا ہو سی نا کافی گھٹیا ہے شاید احساس کچھ دوستانی منتا انہال احساس آیا کہ پنجابی بول لانے کوئی ایک شرم ناگ گال نہیں ایسی ایسی میرے نو زیادہ چیزیں دیکھے ہیں اپنا ایسی پنجابی فلم آنے ایک لیر جی اٹھی اور خصوصاً انڈین پنجاب تو جڑے ساڑھے سردار دوستانے پائیاں نے شروع کیتی پنجابی یہ اکتم فیل ہویا ہے پنجابی ہنو کہ یار اے دیکھو بندے ٹھیک ہے انہیں کے ایک بڑا فخر دا احساس ہویا کہ یہ زبان نو ایک نوے انداز میں پریزنٹ ہویا اور لوگوں نو مارا لگنا بالکل کٹ گیا میں پچھلے تائی تین سالہ جڑے پاکستان ٹریول کیتے نے ایٹی پرسنٹ جڑی ہیں بساں میں سفر کیتا ہے انہوں سے پنجابی فلمہ لگیا ہوئی ہیں ٹھیک ہے شاید اتو کٹ ہے یا کوئی اور چیز آئی کی محسوس کرتے ہیں دیکھو فلم میڈیم تھے اندھا ہے اور فلم بڑا طاقتور میڈیم ہے بساں میرے ایک دوست نے انڈیا تو تعلق ہے انہوں نے انہوں نے گیل اوری سی کہ میں کہنے لگے کہ انڈیا سے اردو یا ہندی آپ اسے جو بھی کہیں کبھی ختم نہیں ہو سکتی جب تک بولی ورڈ موجود ہے ٹھیک ہے اچھا کیوں بولی ورڈ نے اس ہندی نو اس اردو نو عجیبی زندہ رکھیا تو اسی دیکھ دے ہو کہ عجیبی لوکل سطح دوتے جنی مرضی سنسکریت پائی جائے جنہوں اسی ہندوستانی کہنے ہیں ہندوستانی جنی بھی سنسکریت پائی جائے بولی ورڈ دی ساتھ آتے ہو زبان قائم رکھن دی کوشش جاری ہے تو فلم دا میڈیم مضبوط ہندہ پھر لوکی الفاظ سکھ دینے انہوں بول دینے پنجابی فلم آدھی لیران دو آئیاں نے ٹھیک ہے ایک سی منفی اک کے مصبت منفی سی جڑی اسی کڈی سی جدہ جتیفا گوٹر فلانا مجھا آتے مجھا ورگیاں ہی رونا ناچھ دیاں سن تو ایک ساڑی لیر سی اچھا انہوں نے کوئی اچھا اپریشن نہیں چھڑیا الٹا کوئی نیکٹیف اپریشن نہیں چھڑیا دو جی لیر آئی ہے جیتے اچھے کنٹینٹ دینال پنجابی فلم آئی ہے بارڈر دیو اس پار لیند پنجاب تو جنہوں سی لیندہ پنجاب کہنے ہیں لیند پنجاب تو جڑی آئی ہے لیر آئی ہے فلم آتی او دینال پنجابیوں نے احساس ہوا ہے کہ ساڑی زبان ہے اچھا کنٹینٹ بھی پیش کیتا جا سکتا ہے اچھا مزا بھی پیش کیتا جا سکتا ہے ظاہر ہے مثلا بارڈر سے آپ بولے شادی زبان آم پنجابی نو تو نہیں سمجھانی نا جا مطلب میرے ورگی لو یہ اپنا خاور کوکر صاحب ہی آگئے نہیں آپ انہوں نے پرگرام بیچ لینے ہاں تو پیر درا سوال بھی آجے گا سویرے سویرے اٹھے نہیں انہوں نے کہا اسلام علیکم خاور بھائی والاکم سلام جی لو جی بڑی مربان نہیں آج تو آٹکو بغیر ہسی یہ غاز کرتا ہے سنو محاف کر دیو اچھا جی سلام علیکم خاور صاحب والاکم سلام جی دیڑا سب کی بلا سناؤ سناؤ ٹھیک ٹھا جناب تو ہی سناؤ ٹھیک ہو اپنیاں اپنیاں فوٹو لیڈیاں ماری ماری سیٹ کر لو سناؤ ٹھیک 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 ہوں ٹھیک 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 ہوں زیادہ ضرورت نہیں پینڈین دی کہ جنہاں لوگ کا نل میں نفرت کرنا نا تسیہ اس ماہ کے بعد یوں نل نفرت پہنچو گے نا ٹھیک ہے ساڑھا مشرف کوکر صاحب ساڑھا مشرف ہے صوفی حالہ اسی کہنے نفرت کسی سے نہیں نا 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 ٹھیک ہوں صوفی حالہ تو اپنے تھا گال ہوئے گی پھلے ہو لوگ کو نیچاں دیئے شنائی کلوں تے فیض کسے نہ پایا ہر روز پریشانی ہر روز گالی گلوچ ہر روز کلے کوئی نا کوئی شکوے گی لیا نا لو بیتر مدائی نا گندیاں لوگ کاروں چھڑیو جی رفیق صاحب اسد رحمان ساڑھے دوست نے اسد ہر صاحب اسی توڑے آن تو پہلا گل پہ کردے سا زمان دے ہوتے جی انہاں بڑی اور چھنگی گل کیتی انہیں کہ انہوں نے فرنچ بھی سکھاننے انگریزی دی گل کردے سا انہوں نے ایک سرٹن جیڑیو کلاس تھی میں گل کر رہا سی نا کہ توسی جدو ایک کلاس دو دوجی کلاس دا سفر کر دی ہو تو توسی اس کلاس دی خصوصیات انہوں اپنان دی کوشش کر دی ہو او دے جو اردو دا ایک بہت بڑا حادثی اچھا انہوں ہی آتھ انگریزی دایا اس تو بھی اچھا او ایک کلاس جیڑی ہے نا جیدی تکلیدی چیسی اردو سے کیسی اس کلاس دا میشہ تو شوار رہا ہے کہ انہوں نے ایکسکروسیب نیس نو برقرار رکھنا اچھا انگریزی تھے انہوں نے تو اڈے ورگے میرے ورگے جیڑے ہیں نا چھوٹے موٹے لوگ بھی انگریزی بول دے نے تو انہوں فرنچ بول دے نا ایسی کہ لو اصد صاحب جیڑی نو فرانس گئے نے تاکہ انہوں نے اچھی فرنچ بول دے رہنسا ایک دا ڈے ورگی میں نے تو سوٹے لگے اس لیے کہ انگریزی جیڑی گل انہوں نے نگفت نہیں دیا nے جیڑیاں نا دا انہوں نے اس کے لیے کہیں میمی فلانچ کرم ڈے جیڑے لفظا سوٹے لگے اس کے لیے کہ وہ نگفت نہیں آخری تو سوٹے کاردے جیڑی نے جیڑو آسانی شوگت کرنے ہوئے نا فضیحی جیڑی بنجابی چود نہیں کارسے تو وہ اڈیو دے کارنے ہے نا کرو گے نا جے گل کرو نا اردو دی گل تیکھو میں پچھلی ذکر کیتا سی کہ مادری زبان اچ ماں بولیچ گل کرنا انبیاء اکرام دی سنت ہے ہم ہم ہے یہ نا تے جدو وہاں سا ملک بنا لے آتے ساں ہے تھے مادری زبانہ نو یعنی انبیاء اکرام دی سنت نو پیشاں لائیا کہ بنگالیاں دی مادری زبان نو ہاں نہیں منا نا منا نا منا نا اصلا باری قوم نو اردو دے نہیں ہے ٹھیک اردو جڑی سی کسا لکج بولی جاندی سی ایتے انہا لوکان دی بولی سی جڑے غیر ملکی حملہ وران نال جڑے رانیاں مار دے انہا چولی چوک لوگ اندے سن نا بعد جنہاں جنہاں ملیاں جنہاں مطلبے کلے ملے ٹائٹل ملے نواب اور سارے نا انہاں جڑے بہت بڑے جا لوگ جڑے بعد چھے اپنے نال چھوٹی یہ اللہ نال آکے سید ہوگا ہے نا ساڑ امراسی آنا چھوٹے یہ لگ دی اندی سی ٹھیک ہے ایوے کہ بولیاں دا اثر پیندیس بان دے محول دے ہوتے اور ہمیشہ یہ ہندہوے کہ پانی چڑ دے تو لیں دے ہندہوے نا ایسے طرح ہی جڑیاں طاقتور بولیاں ہوں گیاں اور ماریاں بولیاں نوٹالیں گیاں پر پنجابی ماری نہیں ایسے نہیں تو سیوے کھو کہ اثر کیتا ہے اثر دنوں پنجابی کر لے اچھا میرا میرا خبر صاحب اس بار میں سوری رفیق صاحب شاید کہا ہم کے سب میں نے تو بولا نہیں نہیں دے رہے دو میرے نہیں میں سن کے مزا رہوش کھا ہم تسیب موڈریٹر ہوندہ نقصان چکے اچھا میرا زبان دے مطلق ہے خیال ہے ایون اردو دے مطلق کسی بھی زبان نو اے نہیں کہہ سکتے کہ مندی ہے نا نیمی ہے دوجیاں تو نیمی ہیں مندی ہے نا اچھا اردو دا بھی صاحب نو یاد رکھنا پہ گا کہ اردو دے وجود آنے اچھے ایک کلیکٹیو ایفرٹ سی ٹو کریئیڈ ہامنی امانگ دا سسائیٹی کیوں ایک لشکر جڑا ترکان دا لشکر طوریا رستے جفغانہ نو چکی آیا اس تو بعد بیچ پنجابیان دا خون پا لیا اگے طوردے طوردے دلی تک آگیا اچھا پھر لوکل لوگ بھی موجود جو تو انیا زباننا اور قومہ دا ایک اقتدار دے دلے آنا ہوں گا ہے تو اتھے نیچرلی انہوں نے آپسی رابطے آستے کوئی نہ کی زبان تے بنانی پہن لی اچھا ایسے گا لوگ اسی اردو دی پیدائش تے ارتکا تے جا ادھے چلن دے اتھے قطن اتراز نہیں کر سکتے اس زبانے رابطے دی زبان سی اور آجوی رابطے دی زبانے اچھا لیکن اردو نو قدیوی مسلط کرن دی کوشش نہیں کی تھی گئی سنتالی تو پہلے سنتالی تو پہلے اردو نو مسلط کرن دی بلکہ اسی سنتالی تو پہلے بھی نہیں کہن دی اسی کہن دی ہے اٹھارہ سو ستاون سے پہلے اردو نو مسلط مثلا بہدر شاہ زفر اور اے لوگ اے او کلاسی جنہ نے اردو نو اسی طرح ڈاپٹ کیتا جویں انگریزی یا فرنچ نو کیتا جاندہ ہے آلہ طبقے کی زبان اچھا تو اسی ہے دیکھو کہ غالب اور دیگر راست جڑے نے اشائری شوری کردے سن اردو ایچے ریختا ایچے لیکن غالب نے اپنے خطوط جڑے سن اردو آرے او چھپوان دے کدی بھی ارادہ نہیں رکھے آسے اچھا کیوں کیونکہ فارسی کو ایک آلہ زبان سمجھا جاتا تھا کاؤسر و نسریم میں دھلی ہوئی اردو جو ہے توڑا جو بات چاہیے ہوئے آئے ہوئے کہ انگریز دے دور دے which I don't know او دے پچھے خیر ایک بڑا ایک سوال ہے اہم سوال ہے کہ انگریز نو اردو دی ترویجی ایڈا کدھا اشتیاک چڑے ایسی فورٹ ویلیم کالج بناتا اور پھر مثلا کہ دھڑا دھڑا اردو ترجمے بھی کروائے مختلف کتابان دے یا او اردو نو ایک لنگوہ فرینکا کیوں بڑھانا چاہ رہے ایسی کیونکہ ہوتے دوری چیسی دے دیں کہ اردو اور اردو نو تھوڑا جو بڑھا دیتا گیا ہے اچھا یا جنو ہندوستانی کیا گیا سی تقسیم ہسی دیکھ دیں کہ ایک یتدم ہندی اور اردو چاہوں گی اچھا میں صرف گل بھی کرلوں اردو مسلط نہیں ہوئی مطلب کہ اردو مسلط نہیں ہو رہی سی ہویا ہے بھے کہ سنتالی تو بعد ایک جیڑا مطلب پھر بہت پولیٹیکل بچ بیک گراؤنڈ آ جاندہ ہے کہ یو پی دی اشرافیہ جڑی سی ایون پاکستان دی تحریکی جو دا کی حصہ سی یا او دا کی فائدہ سی اچھا پھر جدو ایک او آئے نے تظاہری جی گیا لے لوکلائز نہیں سن اچھا ایک وڈا ایشو ہے آگیا کہ مختلف زبانہ بولانا لے ممالک جڑے سن مثلا وزیراعظم بندے سن پنجاب دا وزیراعظم سی مصلا پورے پورے ملک سن انہیں اڈے وڈے وڈے جڑے ملک نے ایک ملک دا حصہ بن گئے سو رابطے دی زبان آسدے شاید اردونو اگل لے آیا گیا وہ جب ہی اتراز دیکھ کرن دی بنگالی بھی ایک اڈی وڈی عوام دی زبان ہے سو چھوڑ بھی سرکاری زبان میرا خیال ہے اگر شروع تیار رویہ پنایا جاندہ کہ رابطے کی ایک زبان ہوگی اور باقیان جب یہ زبانہ نے لوکل زبانہ مادری زبانہ نے انہ دی اپنی اہمیت قائم رہے گی لیکن انفرچنیٹلی سنتالی تو بعد جڑا سنتالی تو پہلی رویہ آگیا سی نا مطلب اپنا جڑے بابا اردو نے نا دا فرمانا سی کہ اردو کی مخالفت کفر ہے انجورت اسی مثلا خیرنال اردو دے ویچی بھی مذہب پاہتا ہے تقدیس پاہ دیتی سو ہندو لیکن وہ خیر لینگویج چل رہی تھی جدو تو اسی لوکل زبانہ نا کل کر دیا ہویا اردو نا کو دعویٰ دین دی کوشش کی تھی تو ادھے نتیج دے ویچی وقتی تا اور تیتے شاید وہ سلسلہ چل گیا لیکن ایونچلی جا ہویا کہ ادھا ریاکشن آنا شروع ہو گیا اچھا پیدا آیا نا باز جی نپول نا جانا اسی پہ اردو دی تریف کری لگا جان دیو ساری نا پیدا صرف نا کیونکہ جدو لفظ اردو آیا نا تو وہ دے جے سانو پاکستانی پڑھایا گیا ہے تو سی انجی کرو یہ نو رابطہ دی زبان آخ لاؤ رابطہ دی زبان رابطہ دی زبان جے رابطہ دی زبان آکھو تے اے زبان جڑیئے اے تورخم تو لگ کے تے کلکتے تک بولی جان دیئے پہ ٹھیک ہے نا انجی نا گا اور لوک سمجھ دینے بول دی جانی سمجھ جان دینے پہ بلکل لیکن ساڑے مل کی ہویا ہے کہ جدو اسا اردو نا اردو آخ لے ہیں تو اوڈا رسمال خط وکھرا کر لیا تھا دجیا رسمال خطہ نا اوڈا پیشان سوٹیا جدو تے ایس ویلے جیڑا عدب ہندی دے بیچے ہوئی یہ بولی ہے ہندوستانی دے بیچے دے لے خیا جا رہے ہیں سانو اوڈا پڑھنا لیا نا اوڈا تلک ہی کوئی نہیں سانو پتا ہی کوئی نہیں ہم 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 بینچ لے ہی چیز میں کفر سمجھ کے اصلا کافران بھی بولی سمجھ کے اصلا اپنے دماغ دے دھر بند کر لینے کہ نما آئیڈیا نہیں ہوا ہم 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 ہے تُس ہی بھی لکھ دے ہو جی رمضان تُس ہی بھی لکھ دے ہو لخاری بیچے ہو تو ہلو پتا ہے کہ جو دنویں آئیڈیا لینے ان دن ہے تیسی تجھیا بولیاں کو لپا پڑھنے ہاں جس واسے آسے ویلے اسے انگریزی نے بہتر جی دینے ہے۔ ٹھیک ہے؟ آئے خود انگریزی چھ پڑھنا ہوا؟ ٹھیک ہے؟ توسی بھی انگریزی ضرور پڑھ بے ہوگئے۔ ساڑے کو ایک بڑی بڑی بولی ہندی بھی سی ساڑی اپنی بولی جڑی سی۔ ہندوستانی آہلو اور اردو آہلو۔ اور ساودین الوکھرے ہو گئے ہیں۔ پنجابی نے اسا کی طرح کیتا ہے؟ کہ شاہ مکھی تے گور مکھی کر لئیے۔ صحیح؟ اگر ساڑے میں چاہتا ہے۔ میں ماذرہ دنال تھے تھوڑا جہاں خلاف کاور صاحب پڑھنا کرا۔ کہ رسم الخاطی حد تک ہندی اور اردو ہمیشہ تو علیہ دا رہے ہیں۔ رسم الخاطی ہے۔ او دا ساڑے ساڑا کوئی قصور نہیں یا پاکستان براندہ کوئی قصور نہیں۔ ایسی طرح شاہ مکھی اور گور مکھی رسم الخاط ہمیشہ تو وکھرے رہے ہیں۔ ایک اور اساں وکھرے نہیں کیتے۔ یا زیادے بڑیاں وکھرے نہیں کیتے، خیرو تو وکھرے آ رہے ہیں۔ کیسے وکھرے ہوئے ہیں؟ اچھا، میں توڑے دوسیا میں ہوں۔ اپنا رسول خاط کیوں وکھرے ہوئے ہیں؟ کہ مکامی دن چکے ہو جڑے خاطس ہیں، انہیں ایک اور اساں پیونتکار نہیں کیتی۔ کیونکہ صحیح تھے فارسی دے لفظ اور اردی دے لفظ پڑھن جو گے ساں۔ کیونکہ صحیح تھے فارسی دے لفظ پڑھن جو دوبارہ صحیح تھے فارسی دے لفظ پڑھن جو گے ساں۔ مکامی رسم الخاط، مکامی چیزیں ہمیں تو ہر چیز نو اساں حد تک کیتی ہے اور بیجتی کیتی ہے۔ دے سیدے حسن سارے پیڑے ہیں۔ اور اس حد تک دی بجائے ہوئی ہے کہ صحیح تھے فارسی دے ممبے جڑے صنع بند کر لے جڑے زمین چوک دے صنع۔ اس واسے ہمیشہ تو وکڑا نہیں سی اے باروں حملہ بر جڑے لے کے آئینے انہیں دو جیسا نو خاطر دیتا ہے۔ نہیں کہ اس زمین چھوکی آیا خاطر نہیں ہے۔ دے خوابر صاحب کے زبان جڑی اندھی ہے، وہ کدی بھی نہ ٹوٹلی فارن اندھی ہے، نہ ٹوٹلی لوکلائزڈ اندھی ہے۔ زبان و تہزیب دے سفر جڑا ہے، وہ ہمیشہ بیرونی عملہ براندہ محتاج رہا ہے۔ مثلا پنجابی لے لو، اردو لے لو یا کوئی بھی لوکل زبان لے لو، وہ دا رسم الخاطر، مثلا ساڈے کول جڑا پنجابی دا، وہ بہت پرانا ترین جڑا کوئی چیز موجود ہے، وہ کیڑے رسم الخاطر موجود ہے؟ میرے خیال ہے کہ وہ ساڈے کول پنجابی دا سب تو پرانا جڑا ہے، شائر بابا فریدن واحد ہے، ایسے لے کے جڑا، وہ بھی فارسی چلے دے سم، فارسی رسم الخاطر تعمل کر دے سم، ٹھیک ہے؟ بابا فرید بہت بات دی، بات دی گالہ آ جاندے ہیں، اگر اسی اس تو پچھے بھی جاندے ہیں، اچھا تُسی پنجابی چھڑھو، تُسی اگر سندھی آل چلے جاندے ہو، اگر اسی سندھی آل چلے جاندے ہیں، میرا کال شاہ لطیب بٹائی ہو رہاں دا دور جڑا ہے، وہ اینا تو ذرا پچھے دا بلکہ۔ اچھا میں نے دونوں سانو اس وقت ٹوکڈا میرے میں ٹوکڈا نو اجازد دو، کیونکہ میں لگ دا ہے کہ تُسی نا جی گفت گوڑا، دوستا ہی، میں فالہ میں سگرٹ پین دی جاتے ہیں، سگرٹ کی بندی؟ نہیں پیٹھا میں بڑا جاندے ہیں، صرف سگرٹ پین 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 دا ہاں، ہم آدمی جو سگرٹ پین تا ہاں بیک ہے، بچے نکل کرنے گئے تھے، او بھائی بات ہے، جناب رانہ سفر رول مارڈل ہو، ٹھیک ہے۔ جی تنو پر جائی چاہ بنا کے اندھی ہے تو وہ پی سکتے ہو یہ ناو بھی میں نے بنا کے دیڑی پیج ہے میں خاور پر ارض ہے گی میں ہور گار کرنا چاہنا بے سالے پاس سے جا رہے وہ تھوڑی سخت ہے وہ تھوڑی گاڑی ہے تو میں سادہ جا سوا کرنا چاہنا چاہنا کیونکہ ساڑھے دوست جو دیکھ رہے ہوئی انجوائے کرنا سانو آج بہت زیادہ ویورز دیکھ رہے ہیں بھائی پنجی اور تی تک لو ہوئے رہے سانے اس تو پہلے لائیو اور سینکھنے لوگوں کھوڑ دیکھنے گاڑی ہیں مجھا نہ کوئی فائدہ تے ہونا بیلکل بیلکل جناب بڑا پائدہ ہو رہے ہیں اچھا میں کہنا جڑی ماں بولی بولن چہلکی جی شرم سی میں اپنے بچپن دی گال کیتی ہے اور صبح آہستہ آہستہ ایک کاٹھ ہوئی کیا تو آڈے تے بھی یہ دور گزریا تو انہوں خاور پائی کسے ویلے محسوس ہویا کہ بھی آر اے خاور پنجابی بول دا ہے جدو نکے سے کہ تے کوئی ایڈی شاندار نہیں ہے یا مطلب شروع تے تسی ایڈی سے آنے سے نہیں 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 بڑا بڑا یہ حب تک ہوئی ہے ہون تا کن دیئے کہ مسال دے تورتے جدو کے لئے بیسی جانا ہوئے یا مختلف محفلہ جتے ہوئی ہے گال بھی پنجابی بھی چیزوں کے لئے کیوں گال کر دے تو میں فرانسی سے انگریزی یا جپانی یا جیوری کھوٹو بولی ہوں دی تیسی اوہ سوال بولی جتے ہوئی جو آپ لے جو میں پنجابی بولان گا تو رگال دی میں سمجھ لگ دی میں بہرا نہیں میں سمجھ ہوں دی لیکن میں گونگا بھی نہیں میری بولی بھی ہے میں یہ رانہ صاحب کسی وی اس سوال میں خواب پر ترتیب نہ چلی میرا خیال ہے اپنی بولی تے فخر کرنا اپنی بولی بولنا بہت امپورٹنٹ ہے میں ایس چیز میں اکسپٹ کرانگا کہ میں نو پنجابی دی اہمیت یا پنجابی بولن تے شرم نہ کھاندہ احساس پشاور جا کے اور میں اس لئے مطلب کے کوئی انی بھی سا وی ایکی سال دا ماں تازہ تازہ وکیل بنیا سا ملک یون صاحب دا جونئر سا تو الیکشن نردے پیسن تو انہا سانو ساڈے سے اینڈیو ایف پی آیا اس لئے اینڈیو ایف پی اندازی ان پرپون خواہ دے اسی اچھا میں بڑے پڑے لکھے وکلاہ دے گرہ اسی کیونکہ کمپینڈ کا رہا ہے اسی جان دے رہے میں بیکھیا کہ ایک منٹ دے اندر اپنے بچے دنال پشتو بول دا ہے اور ساڈے دنال اردو بول دا اور میں اس گلدہ کریڈٹ اپنی ذات دیا تک انہا پشتو ان دوستانوں دوانگا کہ میں نے احساس ہویا ہے کہ یار سو ایجوکیٹڈ اور وہ بچے جڑے نیو انگریزی بھی بول رہے نے اردو بھی بول دا ہے لیکن حرام ہے کہ ماں پہ اور بچے نے آپس کو ایک لفظ بھی پچتو تا لابا بھولیا ہو زندہ بھولیا ہو جدو تک توسی اپنے گھران دے ویچ اوڈا رواج نہیں پالا دے چلن نہیں پالا دے تدو تک دوجہ میں نے احساس ہی تھی آگی ہویا ایک تساڑی سکھ راجڑے نے سردار وہ کدی بھی بچے ہیں دے نال آپس چھے وہ کوئی ہندی ہندی نہیں بول دا اچھا وہ انگریزی بھی کہیں دے گھروں باہر بول نہیں گھروں باہر ہونا دے بال بڑی چنگی انگریزی بول دا اچھا گھران دے اندر نہیں انگریزی بول سکتے گھران دے اندر ہونا پنجابی بول نہیں سو او زبان نو اپنی نو لے کے ٹوڑ دے پہنے اچھا ساڑے لیکن پھر ایسی طرح کچھ چیزیں تو سکھ دا نا منہ اچھے ساڑے دوست نے وہ تو خیر ہے آئی پنجابی ایکٹیویسٹ ہے گوندل صاحب برمینگا میں چون دے نا اونا دے گھر گیا نا دی بچی کوئی نا ساڑے تین چار سال دی تو او آئی اببا تو بسکٹ کھانے نے اچھا انہوں میری جو کوثر و تصنیم میں دلی ہوئی تحزید تھی اس نے مجھے یہ سمجھایا کہ اس نے اببا کو تو کہہ دیا اچھا لیکن وہ بچی بسکٹ کھانے نے اور انہیں جنہیں پیار نہ تو تلے جی زبان دے بچے اور جی میں بچہ ساڑے تین چار سال سو گل لے گی کہ جدو تو سی گھران دے بچے اپنی زبان دو تو فکر کر لینگ پر دے ہو تو توڑا بچہ باہر جا کے کسی کمپلیکس تا شکار نہیں ہوئے گا ایک میٹے آپ رانہ صاحب ایتھے منو ایک واقعہ یاد آیا میں برطانیہ بیٹھا کسائیاں دے کر رہا تے انہوں نے منڈے گی نا کار پنجابی بول دے سام تے بچے چھوٹے سام ہیں تے منو نا آکے پوچھ رہے تے منو نا آکے پوچھ رہے تے منو نا آکے پوچھ رہے میری نا آکے پوچھ رہے سا ہر että ہر ٹھا نہیں تو آکے ایک ممر ہندو نا آکے پوچھ رہے بچے منزہ تک سب ہو جو ہیں موسیقی ایک بڑا میرے ذنچ سوال ہے میں توڑے دو میں براما گلوں کراں گا کہ زبان ظاہر اگے سفر کرن اگے چل دے جانا بہت ضروری ہوندا اور اس اگے چلن دے ویچ اوڈی اوڈی کانٹینیوٹی ایسی کہنے ہیں اوڈی ایسے بڑا ضروری ہے کہ اس زبان ایچے عدب کریئیٹ ہوندا رویا بلکل یہ بہت ضروری ہوندا اچھا مثلا توڑے دیکھو کہ پنجابی زیادہ تر شائری تھی زبان رہی اور پنجابی دے جڑی چلت سی اوڈی ویچ بھی ساڑے جڑے صوفیاء دے کلام ہے بیسیکلی اسی پنجابی جلائے کے انوٹر دے رہے گے لیکن ایس ویلے دا جڑے جدید ساڑے دور ہے آج دا دور ہے ایس دور دے ویچ ساڑے کول پنجابی دا عدب جڑا ہے مطلب پنجابی دا مضامتی عدب کہہ لو پنجابی دا ایون رجتی عدب کہہ لو مذہبی عدب کہہ لو کوئی عدب کہہ لو شائری کہہ لو تمہارا لے رہے ہیں ساڑے سیہر نے ساڑے سیہر کے آئے سکھ لے رہے ہیں ساڑے اور اسی اسی سے جگہ لو گھل تو اسلام آیا ہے اسی رہا تو اس طرح شدد پسندی مذہب چینی کو اختیار کر لئی ہے کہ شیدد لو اصلا آدب تو دور ہو گیا ہے آدب نو غیر اسلامی بنا کے پیش کی تا گیا ہے اطلب ہے اپنا جنرل زیاء سبح سرمیہ علی سرکار تو بعد ہے اسلام خود عدب چند ہے اے دے ویچے عدب مجود ہے سنو بلکہ اے عدب تو دور کر کے انہوں اسلام دالزام دے کے سنوئے انہوں نے غیر اسلامی کم کی اچھا خار سب میں نے یہ دسو کہ زیادہ دار اچھے اردو ویچے اسی دیکھ دیں مضامتی عدب کریئٹ ہویا اردو نے مضامتی عدب نو جنم دیتا من دوسرہ پنجابی نے کنہ کو مضامتی عدب نو جنم دیتا اوہنے تھے نا کدھرے دو اسد اسد کدھرے بیٹھا ہوگے تو انہوں میں بیچ پو آ لئی ہے ہم بندہ ایک عد ہو سکتا ہے اچھے بندہ ہے لیکن خار سب میرا سوال جیسا تک منو احساس ہے نا جیے میں ایک دور وی کھا میں ادو جیسا ایک میڈل سکول احسان ٹھیک اس تو بات ملتا کر میں آنکھ آنگا کہ پنجابی نو پنجابی نے سب تو وڈی حتی کی تھی ہے کہ کنانچہ ہی بول دینی سا اجے تک بھی اتھے پنجابی نو لوگ پیشاں دجی نی مطلب سمجھ لیا کہ دجی درجہ دی بولی سمجھ دینے ایتے پیشلے دنا دے میں اکھاں گا کہ اپای رمضان دے نار رال کے ایتے اسا شروع کیتا ہے کہ پنجابی 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 تے کوئی تھوڑا جہاں لوکان دا چاکا کھلے آئے نہیں تو دو پہلو پنجابی تے بولن تا لوگ شرح محسوس کردے سن سو یہ کہ زیادہ دور چلی کی جان دیتے گال دور ہے اس تو بعد جڑے دور آئے نے دو تین چار انہا ویچ پنجابی تو مطلب سمجھ جان دی سی جس وقت پنجابی چلی لکھنا کسے کی سی لیکن ساڑے اپنے منور مسود صاحب ہے وہ بھی پنجابی لے دیرے ہیں ڈاکٹر آمن نظور جان ساڑے ہیں دیکھو پنجابی نے بہت پنجابی نے بہت پنجیاں جا رہے ہیں انہیں اس لیے ہمیں مطلب جا رہے ہیں چار پنج شائر نے انہوں سے ساڑے دوسر زفر عوان سب بہت سونا کلام پنجابی چلی لکھ رہے ہیں پاکستان کے لئے شائع نہیں ہوں دا پاکستان اچھ مطلب ہے اتھے جڑا نہیں ماس کمیونیکیشن جینا میڈیا ہے نا محسوس لوگاں دے ہاتھے چھے اوہ نمیاں کانپلا اگڑی نہیں دینا چاہم دے صحیح نا اتھے گل بجا ہوا کہ پاکستان دے بیٹھ اس طرح یعنی کہ یہ چیزہ نہیں پھل پھو رہی ہیں میں اتفاق کرنا ٹھیک ہے لیکن سٹل میرا خیال ہے کہ جڑے لوگ جڑے ہوئے نے اور مطلب کوشش کر رہے نے اور مطلب انعام رانہ صاحب نے مقالمہ شروع کیتا ایک دو ہوئی سائٹہ شروع ہوئی ہیں یہ پتا ہے آئیڈیا شروع کیتا ہے تو منظر نہ مطلب دومین نیم استعمال کرنے کوشش کر رہا آئیڈی پیٹھ پہ چھے اسی واہ واہ ادھا چرچہ کیتا سی کہ سائٹہ آئیڈا سسٹم جدے شروع ہویا تھے خابر صاحب اور رمضان اور پھر بلال اور سارے لوگ پہلے اچھا رانہ صاحب آپا ماؤس کے پرے چل جائے نا آپا میں ہم پروگرام اپنا لنبا ہو گیا ادھے کرنے تو پردہ ہو گیا آپا انہوں چاہ رہے گا کہ میں نے کوئی پروگرام نہیں ہے میرے کارالی سامنے بیٹھی ہونا ہے وہ ٹینچن کوئی نہیں ہم نے مان لیا چاہ میں رکھ کے بیٹھا میں نے کوئی پروگرام نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہے یہ لوگ رکھ دے نہیں زیادہ پروگرام اگلی کو قصد کر لیں گے اور لوگاں ہور مزید جڑے دو ساڑھی نار آونا چون ساڑھی پروگرام چے شامل ہو سکتے ہیں ایسی دو گیسٹ لے سکتے ہیں پروگرام دے بیچ اچھا آخری جڑا ایک خوبصورت گل جڑی میں ایسی بیٹھے سکے قریش پور صاحب ایک اینکر ہوندے سکے اپنا پی ٹی وی دو پر بڑا خوبصورت پروگرام کر دے انہوں نے نار بیٹھے سکے ایک شو واس سے اسی گیا ہے اس کے پی ٹی وی میں انہوں نے گلب اچھی میں کہا جی تسی دستوں کے بھی ساڑھا عدب بڑا خوبصورت ہے لٹریچر ساڑھا لیکن ساڑھے عدب والے انہوں نوپل پرائز کیوں نہیں لبدا انہوں نے کیا بھی گالے ہیں کہ ٹرانسلیشن بہت اکھا کام جیڑی چیز اسی کئی نے ہے وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہو پون دی انہوں نے کہا بھی مثلا ایک گانے دا ایک فکرہ ہے میں تھا مر جانی ہے ٹھیک ہے آئی ڈائی ایڈ دا سپوٹ آئی ڈائی ایڈ دا سپوٹ چھے چاس کوئی نہیں چاس نہیں جیڑی گالہ نا میں تھا مر جانی چھے فیلنگ ہے او نہیں ہے ٹھیک ہے اصل چھے ایک جیڑی زبان مادری زبان دے ویچھ اصل چھے رس اندھا ہے تسی انہا جذبیا نو مطلب تسی انگریزی دے ویچھے برادر کہو لیکن جیڑی گالہ ویرے دے ویچھے برادر چھے نہیں ہے انجی یہ گالہ مطلب کہنے مفضت ہے کہ کچھ سرٹن لفظہ نا ساڑے ایموشن جڑ جان دے میرے خیال ہے کہ معادری زبان مکین دے تاما کہ ابھی تسی انہا ایک اٹیشمنٹ محسوس کر دے خاص قسم دے لفظہ نا دے ویچھ کے جان جی پہندی ہے انجی یہ گالہ ہے کہ توڑا جڑا لفظہ نا سپوٹ کانشیز ہے وہ کوئی فردہ ذاتی نہیں ہوں دا وہ سب کانشیز جیڑا ہے وہ کئی نسلہ نا کیری کر رہے ہوں دا وہ سرم نا کیری کر رہے ہوں دا تو ہوں دا ہے وہ مقصود الفاظ جیڑے ماں بولی اس سب کانشیز دی وجہ تو تو انہوں انہوں فوراں ریلیٹ کر دیں دا تو انہوں بس انگریزی چھے کر کوئی میں نا کپ آف ٹی کر دا ہے تو میں ناوں ادھے نا ریلیٹ کر دے آیا کچھ سیکنڈز دا وقفہ لگے گا لیکن جا کسی آ کے کیا چاہ دا کپ تھاڑتے میں نا وہ سب کانشیز میں فوری طورتے ریلیٹ کر دینا تو ایسے وجہ تو ماں بولی دا چس جڑا وہ ہر زبانہ لینو اپنی ماں بولی دا پیر حمزان موضوع بڑا خوش کی جائے مندہ پہ میں ناوں اتھوئی گالی سب آگئی ہے کہ جڑا اینا لفظ بولے آنا مطبع تخیل مطبع تخیل آن دینے کہ جدو انسان اپنے ساڑی انسانیت جڑے ہیں انسان ساڑی شروعات دے ساڑی نال ساڑی طرح دے کچھ اور لوگ بھی اندہ ساڑی نال کے نیندر تھل کیا لفظ بول دے نیندر تھل نیندر تھل وہ بھی اندہ ساڑا تو ساڑی تو طاقت واری بھی ساڑنا اور بڑی چیزیں جو جسمانی طورتے بماریاں تو بھی محفوظ ہیں لیکن وہ ختم ہوگا ہے ایک جیپانی گل کر رہا ساڑی اندہ ساڑا فرق کی سی اندہ دے فج تخیل دی قوت کو ہی نہیں سی چیزیں جو تخیل نسان کر سکتے جدو وہ شکار تے نکل دے پتہ ہے میں اپنے زور رو جاگے شکار مار لے ہونے لیکن اسی کمزور ساڑی ساڑی کار دے سا اسی ٹیم بنا لیں دے سا یار تو فلانے تھا کلوئی تو فلانے تھا کلوئی تو میں کٹ گیا وانگا ہاں کالا آکے تو گشکار نکلے گا تو لہم آنگے نا مار کے صحیح ہے تو میں وہ گلیات جدو ہوں دی میں سنیتے میں آنا ہوا کہ ہونے میں جدو انسانا دیا جیڑیاں کسماں تخیل کر سکتے ہیں انہوں نے اجادات کر رہی ہیں میری نسل دے لوگ میرے اپنے جڑے ماجے گا میں جڑے نہیں اپنا تافے لطیفے ہیں انہوں نے بچا رہے دے تخیل دی قوت کٹ گئی ہے ایک گلی میں تویا یاد ہوں دی کہ جدو بابے آدم انہوں بنایا گیا تے رابنے وہ دے سامنے بکری باری پچھے آیا کیے پہلو فرشتہ نے پچھے آیا کیے پہلو فرشتہ نے پچھے آیا کیے پہلو فرشتہ آیا کیے ساننوں کی پتہ آجے پادشاہ ہوتا سیتے جو تھا دیتا ساننوں کی پتہ آجے بابے نے پچھے آیا کیا آنڈا یہ بے بے کر دیے بکری ہے مقصد گال کرنے دا ہے کہ انسان چیزان دے نہ رکھن دی ایک قوت دیتی ایک علم دیتا دوسیٰی دیکھیا دیا کہ ساڑے ایتو دون اصلا پہنو سانن جڑے جڑے بندہ مو کورے آنگوزا ہوندہ انہوں نے دینا کورا آگونے آلا ساڑے ویچھ تخیل دی دجیہ دے پتھے نہ پانچوں گے تخیل دیوی طاقت نہیں رہی ساڑے ایتو دے ویچھ قوت کیوں نہیں ہے تو غیر ملکی زبانہ ترجمہ کیوں نہیں ہے اصلا پہ اپنی جنوب بولی چھڑی ہے پاہرمزار میں میں یاد آگئی بڑی حسبحال کے سب دیکھ نظم یہ اجازت تب ہوتا ہے اچھا نظم تو پڑھلو میرا دل لائے کہ بھی میں لوگوں سے کمنٹ ایک دفعہ پڑھ دوں تاکہ لوگ انوال محسوس کرن ٹھیک ہے اور اور لوگ بھی کمنٹ کرسکن جنب مبشر حسین ملک صاحب کہن دے پنجابی زاہد بائے صاحب کہن دے زبان خالص نہیں بولی جان دی کٹتوں کس تسیت خالص بولن کافی سارے کمنٹ آ رہے ہیں گریٹ راجبوت شیف صاحب کہن دے خاص کر ساڑیاں عورتاں اپنے بچے تربیہ دے دوران اچاندیاں نہیں کہ انہوں دے بچے بار کسے انہوں گال بات کر دے ہیں پنجابی اچ گال کر دے مران بخاری صاحب کہن دے بہت اندہ پروگرام انتہائی مفید گفتو بائے صاحب پروگام پنجابی نے محرومی اچھ زیاد نہیں کوئی غلطی نہیں ہے پنجابیاں نے اپنی غلطی ہے اصلا زیاد تے متھا لانا زیادتی ہے قدی زیاد دورچ غیر اسلامی آکھا گیا تے او صرف پنجابی آدھ بھی نہیں ساریاں زبانہ آکھا گیا گریٹ راجبوت شیف صاحب کہن دے بہت چنگا تے ودیا ٹاپک ہے سویلے دی سب تو بڑی لوڑ ہے ساڑھے لوکانو اپنی ماں بولی تے مان کرنا چاہید ہے افضل جوویز صاحب امریکہ چو جناب ساڑھے دوستیں پنجاب میں اردو بولنے کا رواج نصاب تلیم اردو میں ہونے کی وجہ سے شروع ہوا ندیم ذرعزہ صندوق صاحب کے اندینے نائس خاور صاحب صوفی اللہ کمنٹ صاحب کے اندینے رانہ صاحب اگر موچھان دی وجہ تو پیار کر دے تے پھر نائی ہو سکتا جمع جمع آٹھ دن ہویاں رکھی موچھا بھی چکن پاکس چپانا سا رکھی لیکن ہے وہ بیگاں نے انہیں منانیاں نہیں ایتا ہونے اجازت پہ میری بیوی کرے گی جی جی میں بھی کہہ رہا ہے اچھا جی محمود فیاض صاحب کے اندینے خاور صاحب نے صوفیوں کی مزاج کی تشریح نیچا دی شنائی والے شیر سے کر کے خادم رسلی والا کام کیا وسیم وسیم ملک صاحب کے اندینے good subject to discussion with friends نادیا صرفہ صاحبہ کے اندینے انڈینز نے بھی پنجابی زبان کو بڑی حد تک پرموٹ کیا ہے اسود الرحمان صاحب کے اندینے کو جتے ہون فرنچ بھی سکھا رہے ہیں انہوں نے پہلے ہاتھی گال ہو چکی ہے محمود نبی صاحب کے اندینے پنجابی کھلے دل والی زبان کی حدودوں قیود میں نہیں رہتے ایمی شاہ صاحب کے اندینے مجھ پکی پکی بانو بی بی کے اندینے ماشاءاللہ اللہ نظرِ بات سے محفوظ رکھے اپنی ممی کی نگاہوں کی تھندک بن کر رہا رانہ صاحب تو آڈیا سہی ہے ایمی شاہ صاحب رانہ صاحب the great very genuine man لیاکس صاحب کے اندینے nice شاہ صاحب دارش صاحب کے اندینے پواجی کسے کوڑوں کوٹنا کھا لیا لاؤ جی اپنا دوستان دے پیغام نے ساڑھے پروغام چلی طرف شریک ہندے ہو ترانہ ساتھی نظم طرف واپس ہونے جی اچھا وہ ایک کر ہی اپنا سارے دوست نے تو وہ کوئی گرل ہونا کیتی سی ایک ٹاپک چھڑ جانا ہے کہ انہوں نے خیال سی کہ جات مسئول صاحب دا ہے کہ پنجابی کیونکہ کچھ پروڈیکٹیو نہیں پیدا کر رہی تھے اس وجہ تو جڑیو زبان نہیں بڑھ سکتی عملی زبان نہیں تو وہ ایک ایسے ٹاپک ہے تو وہ سبانے سے دور نہیں لکھی ایک کر ہی دپریشن دے نام تو لکھی سی اوہ دو جی ہے لیکن اے ماں بولی دا سوگ ماں بولی دا سوگ ماں بولی دا سوگ لٹے گئنے حرف میرے تے کھوئی گئی زبان لٹے گئنے حرف میرے تے کھوئی گئی زبان فرفر اردو بولن والے ماں بولی پہچان انج تے بولا کئی زبانہ اکوئی میری ناہی ہاں اونجتے بولا کئی زبانہ اکوئی میری ناہی اردو انگلیش بولی جاوا توڑا پہری باہی لکھ پڑ جے پنجابی جاندہ پہ جاندہ میں راہی لاج میری نے ماں بولی دا گھٹ دیتا ہے سان اردو والے آکھن ڈگا اردو والے آکھن ڈگا انگلیش والے مونا لامان جاندے جڑے گنگے ہو گئے ہون پنجابی کتھ ہے جاندہ ماملی پرٹن ماملی پرٹن انسان دے دماغیں جدو خیالات اٹھتے نا رنہ صاحب او ماملی چوٹ دے نے اور ساف ستھے چشمی چوٹھنالے پانی دی ترہ اٹھے نشیب جاندے نے دجئے زمینہ نو سراب کر دے نے جدو سانوو خیالات نو کرنا پہن دے نا کسی اور بولی چھے تو انہوں نے چوٹ راس نہیں رہ جاندہ باب فرید نے اپنا بارشاہ نے آکھا سی من پاہمدہ کھاویے جگ اکھے گلہ جگ پاہمدیاں راست دیاں نے گل اوہی سواد دیں دیں جڑی جگ نو چنگی لگے تو راستو دے چند آوے تو جڑا ماں بولی چھو بے نا بالکل سارا صاحب مرخل بہت سونا پرورام سڑا تو اڈے اونڈ ہو گیا تو ساڑے پرورام چوندے رہا کرو اگر تا نجازت ملے پہ خاور پائی بہت شکریہ تو سی آگئے ہو تو آج میری خاور سامن آمن سامن گال ہو گئی ساڑے ایک دوست نے بلکہ تو آڑے دوست نے گریٹ راجبو صاحب کہنے ہیں میں پرورام چوندے گل کرنا چاہونا میں انہوں نے لنک سینڈ کیتا ہے جڑے بھی دوست اپنا ساڑے پرورام شریک ہونا چاہونا ساڑے کو گیس دی گنجائش ہے گئی ساڑے نے گل کر سا دیا لیکن آج دا میرے خاور پرورام پر اختدام کرئے کوئی سونی جی رانا جی گل کرو پھر میں خواب چلئے اور آئندہ کوئی دوبارہ محفظ جاوانگے ساڑے کوئی سونی گل کردی رہنے ہی سکی میرا شاہد ہے اسی محفظ صاحب دانا اکمنو یاد آگیا بچپن تو لاکس پر دیرائن میں کی اندہ کرما باج پہ آریا گل کوئی نا ساڑے کوئی نا پھر میں سر تے لالان دی پانڈ ہوئے جائے بزار تے نکلن سب کھوٹے پھر میں دلالان دی ڈانڈ ہوئے بیجے کنک تے اگ بغاڑ پھر میں خاص نیائی دی وانڈ ہوئے پھر میں باج پہ آریا جیون کوئی نا پھر میں باج پہ آریا جیون کوئی نا پھر میں مغر قبیلے دی ترانڈ ہوئے باہ 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 ازندہ باہ اے جہے شہرات اینڈ کرنا ہے تو پھر میں ایک اور سنا دمی جناب سناب سناب کیوں نہیں آج میں پنجابی میں پنجابی بہت دن لکھے لیکن اہم ہی منو چیزہ یادہ نہیں ہے ایک سی ڈپریشن اچھا اچھا سی ادھی رات ہو گئی کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں دیپریشن ادھی راتی میں تے سجن واہ ان باکس دے تھڑے تے بے کے گلہ دی اک تاش بچائی واہ واہ ادھی راتی میں تے سجن ان باکس دے تھڑے تے بے کے گلہ دی اک تاش بچائی ادھی راتی میں تے سجن ایک دوجہ دے من مندر وچ اک کو دے بھی پائی واہ دیوی جیڑی رنگ دی کالی نینہ جزدے لال من دی دنیا دیویچ وسدی ارشان تو پاتال دیوی جزدے ہتھوی کالے ہتھاں ویچ تلوار دیوی سانو گود بٹھایا گلہ چمیا سینے لائیا باتاں سنیا سبر ودایا کلم سیاہی بھرکے دیتی پتر ساڑے وال ودایا نالے سانو حکم سنایا لکھ لکھیں تے میں پیار نالکھیں تلوار ادھی راتی میں تے سجن روندے روندے نچدے جاندے ادھی راتی میں تے سجن اس دیوی دے فنکار مصور منابا صاحب نے تو آدے کور ساڑے بھرکے در ساڑے بھرکے در میاں اپنا کور پہی ساڑے دوست دے کور نے گریٹ راج پوچ صاحب نے لکھایا یہایا ہے اسلام علیکم جی وارد بھرکے در سیدے روی چاہے ہو میں ہونے کہیں داری تلوی کیا اور تو سی دو رانوں کے درمیان دین راب راب صاحب دستوں کیسا سن میں کبھی کسی کمیٹ لائیو لے لیے بلکل جی بہت اچھی گا بہت اچھا میں کمیٹ لیا سی اپنا لائیو داستے کہ ساڑیگا خاص کر ساڑیگا اورتاں جیگا مسئلہ ساڑے کرا دے ساڑیگا عورتاں جی بہت زیادہ ساڑیگا عورتاں حد تک محسوس کر دیں اپنے بچے تربیت خاص کر میں اپنے میری میسیس جڑی بچہ پنجابی جی گلہ کر دا تو انہوں گسے ہوں دیا بچہ پنجابی جی کسی ہورنا گلہ کر رہے ہیں بیگم صاحب آجناب آر کے تونہ دیچنگی پر چاڑ کر لائیو سی پابیدے خلاف گلہ کر رہے ہیں اسی ویڈیو لنک پر اے راج یہ تو صحبت ہوں دے بیگم صحبت ہوں دے تھوڑی حفظیں کھوڑ کرو کنے دار لگتا ہے انہوں نے بہترین تاریخی کس نے بکھائی ہے اے راج پر تملہ کیتا ہے دنہ واقعی با فکر ہے یہ چیزیں گھلوںنا تو ساڑی دا سیر لائلی میں نے سمجھوں دا کیونکہ میرے میں اسلامبہ تھا میرے جڑے پاڑھ کے رہے وہ پتھا رہے انہوں نے تر لکا دے انہوں نے یہ تھے میرے کیونکہ زیادہ تل ساڑے کولی گئے تھے دوست ساڑے پتھانے ہیں اور کیا ہی انہوں نے اپنی بولی تھی انہوں نے فخر کر دیا دیکھیا تو بہتا لگ دا کہ انہوں نے اور ادھے بچے کوئی ایسی چیز نہیں ایسی پنجابی پدھنیے سمجھ دیا کہ ایسی اردو چے گالہ کر آنگے پڑھے لکھے محسوس ہوئے گا حالانکہ مثلا اے لوگ جڑے یا کوئی وی میں سکیل ایسی بیرو کریٹا ہوں دے اپنے بچے انہوں نے دیکھیں بچے پنجابی اپنی بشتوں جگہ لگا رہتے ہیں اسی کیوں ساڑے انہوں نے سب تو پہلے انہوں نے یہ جذبہ جڑا نا تا ڈائیڈا پروگرام ہاں اس پروگرام دے بیچے یہ چیز ہے کہ کم از کم یہ جذبہ جڑا ہے اٹھے لوگ آجے میں تو تاثر آج ہوں تھا پتہ گل کی یہ یہ سوائے تو یہ گل پنجابی کو یہ چیز دی کربانی منگی گئی ہے کہ باقی سارے انہوں اپنے اپنے تھا معبولی پڑھائی جاوے گی سندھیانوں میں بلوچیانوں میں پتھاناں میں نا پنجابی جڑی ہے نا اے کربانی دنی پہوے گی تسی پنجابی بضبوط ہو ڈائیڈے تسی اردو دی سپورٹ کرو جس واسطہ سا سپورٹ واسطہ ساپنے کرا ہے چو پنجابی کر دیئی ہے نا خاور صاحب ایک مند پنجابی کو کربانی کسی نے نہیں مانگی اسی خیر نہ لاب بڑھے اسی خیر نہ لاب کربانی دے جذبین اب پرے ساں اسی آہو کسی آہی لیٹ راجبوت صاحب کسی نے اسی آپی اس کربانی دیں وہاں سے تیار ہوگا ہے تو اینجی ایڈالک اس وجہ تو لیکن اونسا ڈائر ویا چینج ہونا چاہید ہے کہ اردو اپنے احمیت راکھ دیئے لکھن پڑھن دی بولی ہے وے سنن دی بولی کارلوے تھو تک لیکن کراچ بولن آستے باپ بولن آستے جنہوں ہی پنجابی بولانگے تلیخانگے نا تو نمہ عدب نکلے گا نمہ آئی ڈیا نکلے گے عدب کراچس کو کدھی میچ نا سمجھو آج جیڑا مسال ماں دینا یورپ دی یورپ دی جیڑا جیڑا انہوں نے فوٹوانا تے اپنا بنانیاں شروع کیتے ہیں انہیں پینٹنگ پھر رنگانی تقنیق دے جیڑی انہوں نے تحقیق کی تی ہے وہ دی آج وجہ ہے کہ تو انہوں گڑیاں دے اٹھے کیتے ہوئے رنگ دی کوالٹی فرق لگے گا کہ ایڈا مضبوط اور جیڑا رنگا اس تک پہنچ چلی مگر علم مراسیات دی ایک لمحی تاریخ ہے نا اسے طرح کپڑے دے آجو رنگانے ڈیزائن آجو یہ سارے ہیں عدب ہی چھو نکل دی سارے ہیں عدب خوبصورتی دیندہ ہے اور عدب اٹھتا ہوندہ ہے اپنی ماں بولی نالا وہ جیڑی بھی ہے جیڑی 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 بولی ہے نا پس تو بڑی بیاری بولی ہے سندھی بولی ہے سندھی تے سرائکی وہ تے بندیر سوڑ کے ملائم جے نہیں کر چڑ دی دوستہ کو اسواہ رکھنا کہ ہوں بھی دو کوئی ٹیکنیکل وجہ کیا کہ اسی انہوں پنجابی زبان جڑیا ہے اس طرح کیوں آئے ہیں اسی حد تک کیوں محسوس کر دیا میں انہوں مختصر جا کر کے تو اسی کیونکہ پہلے بڑی لمبی گل کر گئے ہیں گل ہے ہوئے اسی ایک کلاس سسٹم دو جدو تکر زبان نو کلاس سسٹم تو آزاد نہیں کرانگی اسی پنجابی نو آلہ طب کے زبان نہیں سمجھ دیں ٹھیک ہے اس کلاس جدو اسی ایک کلاس گل ہے ہوئے کہ جدو تکر تو تسی رہے نا اپنے ابائی شہر تدو تکر پر جاہینوں بھی پنجابی بچیاں دے بولونا تو شاید کوئی اتراز نہ ہوں جدو تسی اسلام آباد آگئے تو ہون ایک کلاس دے ہوئے شامل ہونا آستے میں معذرت دنال میں کیونکہ تسی مثال ہوئی دیتی ہے تو میں او دی جواب معذرت دنال ایس طریقے درنگل میں اپنی مثال اس تو پہلے دے چکے ہوں اور میرا اپنی مثال اور نکو جدو تسی کلاس تو دوجی کلاس دیوش شفٹ لیندے تو انہوں نیچرلی لگ دا ہے کہ میرا پچھا جڑا ہے نا شاید کمزور ہے جدو تکر اسی اے تیہ نہیں کر رہاں گے کہ ساڑھا پچھا مضبوط ہے جو میں پچتون برامانے کیتا ہے جو میں زندھی برامان کیتا ہے جدو تکر اسی اپنا پچھا مضبوط کر کے نہیں ٹورانگے اسی اے نہیں سمجھانگے کہ ساڑھا جڑھا پچھے وہ مضبوط ہے تو تکر اسی ہوتے تو شرمندہ ہی ہوندے رہاں گے تو تکر سانو میں تو اندرس دا ہواں کہ میں اپنے گھر دے کسی بال نو کہن دیا سنے آپس دو پنجابی بول رہے تو تیجی کہن دیئے انہوں نے بینڈوں نے کہن دیئے کہ ہاں نوکروں کی زبان بول رہے ہیں ٹھیک ہے اور رولہ ہے بھے کہ جدوں تکر تسی اے نہیں کر لیں دے کہ بھئی تسی زبان دی کلاسیفکیشن کر دیتی نا کہ یہ نوکروں کی زبان ہے اردو جو ہے ہماری زبان ہے کہ ہمیں ایک اعلی کلاس میرے خیال نہ تسی کیا کہ کرنا کیے میرے خیال نہ جدوں تک ساڑھا اعلی طب کا کامیاب لوگ پنجابی بول کے دوجہ اندرس ہم نے دسنا نہیں شروع کر دیں دے کہ we are proud of it اور سانو ہے کہ کوئی شرمندگی نہیں ہے تو انہوں نے اپنے بالاندنال بول دیا کوئی شرمندگی ہے نہ بول دیا کوئی شرمندگی ہے میرے خیال نہ ایک گریجویل چھے دیکھو ایک سو دیڑ سو سال جڑی پنجابی دی مات ماری ہے انہوں پنجاب سال نہ ہی تک کاملے ٹھیک ہونا میں شروعات کیتے ہیں انہوں نے راج پوسا میں جو میں گل کیتی ہے کہ انہوں نے جے کارا پنجابی نہ بولن دے ہوتے انہوں نے تھوڑے یہ کھنٹک آئی ہے انہوں نے غصہ آیا ہے تو سی پنجابی بول رہا ہے میں بول رہا ہے پہرمزان پنجابی بول رہا ہے تیتا مطلب ہے تو شروعات ہو گئیں گے وہ ہی کہہ رہے ہیں جی ہولی 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 جدو بولی جائے گی تو عدب بھی کریئٹ ہوئے گا جدو بولی جائے گی تیتے سائنس بھی آئے گی جدو بولی جائے گی تیتے تو کریٹیوٹی بھی جنم لے گی یا پروڈکٹیو ٹیوی جنم لے گی ملکل ف sem میرا خواہل ہے کہ ہن وہ اندی نے کوئی کاپ ہو چے ٹیم آیا ٹھیک ہے سوڑے ایک کمنٹ آرہے نازلی ساہام در کمنٹ ہے بڑے مزدار ہے کہ گ dire ایتھیں امریکائی ساریا قوم اپس اپنی بولیوں بول دیا نے پر ساڑے لوگ موانگا کر کر یہ نہیں تھک دے پھر ہوئی ہوگی نا کہ جو تکر ہی اپنے پچھے تھے مضبوط نہیں ہوا تو تکر شمندہ روان اچھا جی سر کپ میں جی ٹیم آیا آن لین آزارہ آئی وانٹو سی مائیا اچھا میں اور سر اینگل دن آلے چیز نو سوچ رہے ہیں میرے خیال ہے محول سیریس کری ہے اگلے پروگرام وہاں سے بچالا ہوں تو آڑنا ہی ہے اگلا پروگرام میں خیال رہا رکھے کریں گے کوئی علوہ دائی تھوڑی جی گال کرو میرا خیال ہے ہاں تھوڑی جی کیوں جی اپنا دوسری اپنا رانہ نام صاحب سر دیکھو گال ہے گال ہے یہ کہ ران صاحب آئے تھوڑا لیٹ نے آجی لیٹ نے تھوڑا جا راجب صاحب تھے لیکن اگر اپنا نکتہ نظر جڑا ہے اوہ تکامی جملے دے طور تھے کیا دینتے ہاں کیونکہ چھپن منٹ کا پروگرام ہوگا کچھ دو میں نے اسے انگل نہ سوچ رہے ہیں ایک وڑا پر آجڑا بعض اگرات اے جڑا ساڑے قومیت پرستی یا سانو ایس واسطہ دنی قربانی دینی پہ رہی کہ ایسی وڑے ہیں سانو اسی دوسرے ہاں دے سامنے اسی پنجابی پنجابی نہ کریے کہ دوسرے چھوٹے ہیں اوہ اے دے تو نا کوئی سانو کوئی ایسا نہ سمجھ پنجابی اپنے آپ کوئی سپیریر سمجھ دے ہیں بلکل بلے پوئیٹ دی گالتے پہنچے ہو اے ہی گانے جے میں یہ تو اختلاف کریں دی جورت کرانگا بڑی مادرت دینال کیونکہ پنجابی وڑا بنگال دی وقت تو بعد ہویا بنگال دی وقت کتر دی گالتے ہیں پدھو تکر پنجابی مجورٹی نہیں سی سنتالی تو پہلے بھی پنجابی مجورٹی نہیں سی ہندو پاک دی وقت ہوئی ہے جاڑے پہنے جاڑے ہیں تو پہلے بھی پاکستان اور ہندوستان دے ویچ پنجابی اکثریت نہیں سی لیکن ایک وڈی قوم کی مار ہونکہ سانو اردو دی بماری تدوں دی لگی تنہا سنو میری میری راڑا سبتو ہمیں راہو ہے کہ نوحا نہیں پڑے بڑا مختصر جاہر نوحا کسیل لگے ہارے آسی کہ کتر دی جانگ دے ویچھا نا جدو ایک فوجی نے چاڑی چھپے بندے نو بنگال دی گالے ہے انہوں نے وقت ہاولت باہر نکل ہے تو باہر نکل بندہ پر یہ دے کیونکہ ساب گولی نہیں مارنا گولی نہیں مارنا میں بھی پنجابی ہوں ٹھیک ہے پنجابی نے بڑے چھوٹے نا پیلال ہو میرا خیال ہے یہ ہے پنجابی جڑا ہوا پھر ایک زرف ہوں میں محسوس کرتا ہوں کوئی دوست بیٹھے ہوئی ہے پکتون ساڑھے دوست آجان میری کوشش ہوں دی میں اردو چھے گل کر لیں پہنچا کہ انہوں کسا نہ کر جائے وہ نہیں یہ چیز محسوس کر دے وہ آپس چیزوں مل دے وہ پشتو دے بیٹھے گا لگا رہے ہیں یہ دا مطلب ہے کہ اسی ساڑھے اندر اسی یہ زرف دی بچے اسی قربانی دے رہے ہیں تھوڑی جی اسی قربانی دے رہا ہے سمجھ کے نا اپنا بڑے پر آج میں ساڑھے کر آجوی نہیں ہمیں دا کہ بڑے پر آجو ساڑا مطلب ہے وہ بڑا بڑا کھار کے میرا خیال گال تھوڑے دور نکل دی جا رہی ہے میرا خیال گال روڈ اپ کرو مختصر یہ کر رہے ہیں انہوں ہونا ہے ہاں شیر کوئی سنا لیا ہے جی کس دا شیر کوئی رہ گیا تو سناوے سے آپ ملکہ جاز چاہیے کہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ بڑی مربانی رانا شعیف صاحب تو ساڑھے پرگام چاہے انہام رانا صاحب تو اڈی بڑی مربانی تو اسی ٹائم کر دیا ساڑھے وہاں سے خاور پھوکر صاحب اور اسی بڑی سونی جناب ساڑھی رات کروا دیتی ہے کہ سنو جاز دیو اور کس نے آخری کمنٹ کیتا ہے ندیم رضا صندوق صاحب نے انہوں نے سارے پٹی شہر سارے سب بٹی ملک بن گئے شہر جاتے ہیں تو اسی گوھر کرو کہ ساڑھے جڑے سامین نے یا ناظرین نے انہوں نے بڑے پیارے پیارے کمنٹس کیتے ہیں اور بڑے سنجیدہ کمنٹس کیتے ہیں پنجابی جو گال ہو رہی ہے جھگتہ ہی ہو رہی ہیں پتہ نہیں پنجابی یا گالیوں کی زبان ہے یا جھگتوں کی زبان افضل جعویز یا افضل جعویز صاحب نے انہوں نے گل کی تھی کہ پنجابی نہ بولنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ فوج مقامی زبان کو سپورٹ نہیں کر رہی تھی فوج میں سپائیوں میں اردو بولی گئی اور افسر انگریزی بولتے تھے فوج میں پنجابی چونکہ زیادے ہیں چونکہ تو پنجابی میڈیا نے بھی سپورٹ نہیں کیتا گال ہے بھی ایک ایک فیکٹر بھی کہہ گیا کہ جدو مولک دا ایک ایسا طب کا جڑا پاور رچ ہے گیا یا جیدہ انفلنس زیادہ ریا او دے بچ اردو دا چلن بہت زیادہ سی اور پھر او دی وجہ تو لوکل گران دے بچ بھی پارے گی لیکن میرا کہنا ہے بھی کہ فوج دے بچ دو بڑے سٹیک اولڈر ایک پنجابی تا دوجہ پٹھا جڑا انہی وی تا فرق دے نال افضل جاویز صاحب میں ارز کران گا کہ مارس پنجابیوں نے بگی سی کہ فوج سے اردو لے لی پشتون نے تا نہیں لی لیکن ایم ریلی ہیپی میں پہلی دفعہ شریک ہویا توڑے پروگرام اور ہمیشہ دی طرح کچھ سکھیا خاور صاحب ملاقات دا بونس جڑا آگیا لیکن اے سب تو زیادہ من میں خوشی ہوئی ہے کہ پنجابی دے پروگرام دے دھلے کارین جڑے سان یا جڑے پڑا نالے سان اور دیکھن آلے جڑے سان انہی بڑے خوبصورت کمنٹ کیتے جی مجھان دی کشش نال یا تارا پوچھ اے جی مطبس را پڑے اے اردو دے پرانے بلاگر جے میرا پاکستان دے نال لہ دے ان دے سان تے اے مطلب وہاں کنٹ دے اے مطلب جمع پلے جے تے انہی بڑے بنیادی چینا بیکھی نا ہوئی نا لائی دوستو میرے خلے جاست لیے جاست لیے شکریہ بڑی مربانی راب راک کا انچلا پہ اگلے پروگرام اللہ سنگے والے اللہ سنگے والے راب راک بڑی موسیقی بڑی موسیقی